جنگل جہاں خطرے کی کوئی کمی نہیں ہوتی جہاں پر ایسے ایسے سکاری رہتے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے انہیں سکاریوں میں سے دو ایسے سکاری ہیں جن کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ان میں سے ایک سکاری ہے The King of Lion سیر کو آپ نے دیکھا ہی ہوگا جسے جنگل کا راجہ کہا جاتا ہے اور وہ دوسرا سکاری ہے Tiger باگ کو آپ نے کبھی نہ کبھی دیکھا ہی ہوگا جس کی طاقت کی کوئی سیما نہیں ہوتی باگ ایک خونخار اور طاقتور سکاری ہوتا ہے لیکن یہ ایفریکہ میں نہیں پائے جاتے ہیں یہ ایسیا اور رسیا کے کچھ علاقوں میں ہی پائے جاتے ہیں اور لائن ایفریکہ اور ایسیا کے بھارت کے گیر جنگل میں پائے جاتے ہیں تو کیا ہوگا جب یہ دور مہادانوں آئیں گے آمنے سامنے کون جیتے گا یہ لڑائی ہے ان سبھی چیزوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا مہموب سر اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ آک ورلڈ ان کو جاننے کے لیے ہمیں ان کے ساریلک بناوٹ کو جاننا ہوگا کہ ان دونوں میں کون بھاری ہے کون طاقتور ہے کون فرتیلہ ہے اور کس میں کیا کیا خوبیاں ہیں تو چلیے جانتے ہیں ویٹ ایک میل اڈلٹ لائن کا وزن ایک سو نبی کلو گرام تک ہو سکتا ہے وہیں ایک میل اڈلٹ ٹائگر کا وزن تین سو دس کلو گرام تک ہو سکتا ہے وزن کے معاملے میں ایک ٹائگر ایک لائن سے زیادہ ہے چلیے بات کرتے ہیں ہائٹ کے بارے میں ایک میل اڈلٹ لائن کی ہائٹ ایک دشملہ دو میٹر تک ہو سکتی ہے وہیں ایک میل اڈلٹ ٹائگر کی ہائٹ اسی سے ایک سو دس سنٹی میٹر تک ہو سکتی ہے ہائٹ کے معاملے میں بھی ایک ٹائگر سیر سے زیادہ ہے آپ کو بتا دیں ٹائگر دنیا کی پہلی سب سے بڑی بلی ہے اور اس کے بعد دوسری نمبر پر سیر آتے ہیں ویٹ ہائٹ کی بات کرنے کے بعد اب چلیے بات کرتے ہیں ان کے کچھ اور سارے ریکنگوں کے بارے میں ناکھون سیر کے پنجوں میں ایک گھماودار ناکھون ہوتی ہے جس کی لمبائی تین انچ تک ہو سکتے ہیں ان کے پنجے آسانی سے کھل سکتے ہیں اور یہ بند بھی ہو سکتے ہیں وہیں ٹائگر کی بات کریں تو اس کے بھی پنجے بلکل سیروں کی طرح ہی کھل سکتے ہیں اور بند ہو سکتے ہیں اور ان کے پنجوں کا بھی سائز تین انچ تک ہو سکتا ہے چلیے بات کرتے ہیں ان کے جبڑے کی بائٹ فورس کے بارے میں جہاں سیر کے جبڑے میں ایک ہزار پی ایسائی تک کا پاور ہوتا ہے وہیں ٹائگر کے جبڑے میں بھی سیر کے ہی جتنا یعنی کی ایک ہزار پی ایسائی تک کا پاور ہوتا ہے ناکھرون اور جگڑوں کے معاملے میں یہ دونوں بلکل سمان ہیں لیکن ہائٹ اور ویٹ کے معاملے میں ایک بھاگ ایک سیر سے گئی زیادہ ہوتا ہے اب چلیے بات کرتے ہیں ان کی سپیٹ کے بارے میں ایک سیر 80 کلومیٹر پر ہاور کی سپیٹ سے دور سکتا ہے وہیں ایک ٹائگر 49 سے 65 کلومیٹر پر ہاور کی رفتار سے دور سکتا ہے اور اگر ہم چیتے کی بات کریں تو یہ 80 سے 130 کلومیٹر پر ہاور کی رفتار سے دور سکتا ہے جو سبھی سکاریوں میں سب سے تیج ہوتا ہے سیر جنگل کے راجہ ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ ایک اچھے سکاری نہیں ہوتے سیروں کے سکار کرنے کے پرتیسط در کی بات کریں تو ایک سیر کے سکار کرنے کی پرتیسط در ہوتی ہے سو میں سے بس تیس پرتیسط وہی ٹائگر کی سکار کرنے کی پرتیسط در کی بات کریں تو اگر وہ بیس سکار کی کورسے کرتے ہیں ان میں سے بس وہ ایک میں ہی سفل ہوتے ہیں ان دونوں بھی سکاریوں میں سننے اور سنگنے کی سکتی کافی کمال کی ہوتی ہے یہ میلو دور سے ہی کئی پرکار کی آوازوں کو آسانی سے سن سکتے ہیں اور یہ میلو دور کسی جانور کی لاس کو بھی آسانی سے سن سکتے ہیں یہ دونوں سکاری ہی فیلیڈے پریبار کے صدر سے ہیں جن میں چار کٹ سامیر ہیں پہلا لائن دوسرا ٹائگر اور تیسرا لیپر اور چوتھا چیتا یہ سبھی بلی کی ہی پریزاتیاں جو ہو گئی ہیں ان کی خوبیاں جاننے کے بعد اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس لڑائی میں آخر کون جیس ہم نے دیکھا ایک باغ ایک سیر سے کئی چیزوں میں بڑا ہم یہ جانتے ہیں کہ اس دھرتی پر جس بھی چیو کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے وہی اس دھرتی پر اپنا وچس قائم رکھ سکتا ہے اگر ان دو مہادانوں کے بیچ لڑائی ہوتی ہے تو ہمیں جہاں تک لگتا ہے کہ یہ چیز ایک ٹائگر کی ہی ہو سکتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ ہمیں کمین باکس میں جرور بتا سکتے ہیں ویسے ایک باغ اور ایک سیر کبھی کبھی ہی آمنے سامنے آتے ہیں جیدہ تر ان کی لڑائیاں آپ کو چڑیاں گھر میں دیکھنے کو مل جائیں گے جس میں ان دونوں کو ساتھ رکھا جاتا ہے لیکن یہ اتنے خطرنات لڑائیاں نہیں ہوتی لیکن اگر یہ اپنے پراکرٹک اسٹھل میں سامنے آ جائیں تو یہ چان لے والا لڑائی ہو سکتی ہے ویسے اس طرح کے سین بھارت میں ہی سمبھا ہو سکتے ہیں کیونکہ بھارت میں سیر اور باغ دونوں ہی بکیٹ پائی جاتی ہیں حال ہی میں کونوں سے کچھ چیتوں کو بھی بھارت میں بسانے کی یوجنا بنائی گئی ہے تو پھر ہم ایک باغ کو ایک ویجیتہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کی ہائٹ اور ویٹ ایک لائن سے زیادہ ہوتا ہے حالانکہ وہ دوڑنے کے معاملے میں تھوڑے پیچھے ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمنٹ باکس میں جب باتائیں پھر ملیں گے ایک اور انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے بائے بائے